بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہمائی ٹی وی سے میں ہوں آپ کی میزبان سبا اجاز مرزا اور اپنا گھر پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں مائی ٹی وی میں ہم ڈیفرنٹ سوسائٹیز کا وزٹ کرواتے ہیں اور آج جی سوسائٹی کا ہم وزٹ کروائیں گے وہ ہے پیس گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی جی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں مین کشمیر ہائی وی پر جو زیرو پوائنٹ سے دس منٹ کے فاصلے پر ہے اور آج جی سوسائٹی کا ہم وزٹ کروائیں گے وہ وائی بی سیو کے ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام پیس گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو یہاں سے پندرہ منٹ کے فاصلے پر ہے تو آئیے آپ کو سوسائٹی کا وزٹ کروائیں تو جی ناظرین ابھی ہم موجود ہیں ائرپورٹ روڈ پر یہاں سے ہمارا پروجیکٹ پیس گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے دس منٹ کی ڈرائیف پر ہے پیس گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کی طرف جاتے ہوئے دو رستے جاتے ہیں ایک ائرپورٹ جو مین فتہ جنگ روڈ کے باہر نکل کر بلکل سامنے ہیں جبکہ دوسرا رستہ پشاور موٹر ویس ہے فتہ جنگ انٹرچین سے باہر نکل کر سامنے پیس گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی ہے تو آئیے ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ سید فیصل شاہ یوکے کی ایک نامور شخصیت ان کا اپنا بزنس ہے اور بہت کم عمری میں انہوں نے ترقی کی وہ منازل تاکی ہیں جو شاید مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے تو ہم سر سے پوچھیں گے کہ سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم اسلام thank you so much میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے تو سر آپ یہ بتائیں یہ اس بائے بیسیو کے ایک سیئو بھی ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ بائے بیسیو بیسکلی ہے کیا جی وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ایڈ لائک ٹو انٹردیوز مساو فالی رو بی جی میں لوگوں کوئی تک سیہوں ہوں میری پوری ایج سنس میں بیای ایت اور نین میں بین میں بیسیو کے ساتھ اید یافت کم بیسیو کیوبوریرسیتی اچھ اور میں اپنے بار دنیواز میں پوریام دنیوز سے پر ایکسپریرینز دون ایڈرش موارنہ چیزیو قاتل کافی ایکسپریرینس رہا ہے مارکیٹنگ کے ساتھ بھی جوڑے رہے ہیں تقریب ان ساتھ سال کے ساتھ کرسکرینس ہے آپ YBCO ایک ریولوشنری آئیڈیا ہے ہم پاکستان جب میں بیٹھتے تھے سوچتے تھے کہ اپنے ملک کیلئے کیا کر سکتے ہیں ہم باہر بیٹھے ہیں ہم ادھر کماتے ہیں ہم ادھر ہی سپین کرتے ہیں ادھر تیکس دیتے ہیں اپنے ملک کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا جو مین ایم ہے اس کمپنی کا YBCO کا سپیشلی اور پیس کارن کا وہ ہے ایک کمبائنڈ افرٹ تو ارادکیت پاکستان کے اندر ایک ہاؤسنگ کریسس ہے بلکل پاکستان کے اندر ایک ہاؤسنگ کریسس ہے پاکستان بڑی ہے بلکل اور لینڈ ایک فائنائٹ سپلائی ہے آپ کو لینڈ انفنیٹ نہیں ملتی ٹھیک ہے اس کا ایک فائنال سپلائی ہوتا ہے اور آپ کو بہتر سے بہتر اپنی سوسائیٹیاں چاہی ہوتی ہیں ایک رہنے کی جگہ چاہی ہوتی ہے ایک افورڈبل جگہ چاہی ہوتی ہے تو جب ہم یوکے میں سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی قوم کیلئے کیا کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ جہاں پہ لونز کے نام پہ افورڈبل لونز کے نام پہ پاکستانی لوگوں کو کرزے میں ڈالا جا رہا تھا بلکل ہم ایسی ایک ایسا کچھ کرے جو کہ پاکستان میں ایک ایک ریولوشنری سٹرپ ہو لوگ کافی کہنے کیلئے کافی کچھ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بھی کریں گے ہم اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری سکیم ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے پاکستان کے اندر نمبر ون نمبر ٹو یہ پاکستان کی ہاؤسنگ کرائسس کو سولف کر رہی ہے وہ کیسے کہ ہم اسلام آباد کے اندر ہر بندے کو یہ اپورشنیٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنا اون پلوٹ اپنی لینڈ یہاں پہ اون کر سکے اور اس کیوں پر فیچر میں ایک گھر بنا سکے اپنی فیملی کی سیکیورٹی کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی لون نہیں کوئی کرز نہیں اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے جو سب the most important point جو ہم کہتے ہیں کہ stands us out from everyone else in the world وہ یہ ہے کہ آپ جو ہم سے لینڈ ابھی خرید رہے ہیں اس کا ہم آپ کو رنٹل انکم دیتے ہیں ٹھیک ہے this is unheard of بالکل ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا ہا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے تو جہاں پہ ایک انسان اپنی پوری فیملی کی سیونگ ہوتی ہے اس کی پندرہ بیس لاکھ تیس لاکھ روپے وہ انویسٹ کرتا ہے پہلے پلوٹ لیتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے بالکل ایسا اس کے بعد وہ پلوٹ کی اوپر وہ پانچ سال تک اس کو قبضہ ہی نہیں ملتے پھر وہ دیس سال ہو جاتے ہیں ایسے ہی کہتے کہتے ہیں تو وہ جا کے بچارہ دس سال بعد اس کو کچھ ملتا ہے پھر دس سال کے بعد اس نے چالیس پچاس لاکھ روپے ایک سر لگانے گھر بنانے کے لیے ہم اتر جو آپ پرشنیٹی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ لینڈ لیں فور ایگزمپل ہماری ایک زمین ہے پانچ مرلہ ہم دے رہے ہیں پانچ مرلہ پانچ مرلہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے پانچ مرلہ زمین لیتے ہیں اس کو ہم دو سال تک دیویلپ کریں گے انشاءاللہ فولی دیویلپ ٹویرز تائم ہم دے رہے ہیں سب کو اب ان ٹویرز تین بکر آپ کچھ کر نہیں سکتے زمین کے ساتھ آپ اس کو بیش نہیں سکتے آپ ایدر گھر نہیں بنا سکتے از اگیفت از اگوڈویل از اگوڈویل از اگوڈویل 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 ہم اس کو آپ کا فائف پرسنٹ امانت رنٹل کے ساب سے دو سال تک دے رہے اس کا یہ مطلب کہ دو سال کے بعد جو زمین آپ نے ہم سے لی تھی اس کے آپ کو پیسے بھی آپس مل گئے زمین بھی آپ کے نام پہ ہے اور وہ ایک اچھی ڈیویلپ سوسائیٹی کے اندر ہوگی تو سر اس سوسائیٹی کا نام کیا ہے آپ یہ بھی بتا دے جو سوسائیٹی YBCO in association with peace card and housing society E19 کے اندر اور یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو جس کا ہم یہ 15,000 کنال like شاہ صاحب said but we're only mapping out 1,000 of it for the purpose of YBCO ایک ہزار کنال پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اب آپ لوگ خواب کی جگہ حقیقت کا آغاز کر رہے ہیں حقیقت کا آغاز کر رہے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں پاکستان میں ہم چیلنج کر سکتے ہیں جو کہ ہم جو ہم کر رہے ہیں وہ کر کے دیکھ دو تین چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں نمبر ون جس کمپنی کا پروڈکٹ ایسا ہو جو کہ ہم مفت میں دے رہے ہیں جو آپ کی ایک اسنشل نید ہے ہر بندی کی اسنشل نید ہے زمین بلکل ہے ذاتی زمین جہاں پہ رہ سکے وہ پیسفولی پراؤڈلی رہ سکے اس کو کوئی رینٹ کی ٹینشن نہیں ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا اپنے گر سے اس کے اپنی جگہ ایک تو ہم آپ کو وہ دے رہے ہیں اس کے پیسے واپس کر رہے ہیں دوسری opportunity جو سب سے بڑی میرے نزدیک ہے پاکستان میں کافی 60% of پاکستان is under 27 بلکل ہے is a very young vibrant population لیکن ان کے پاس opportunity نہیں ہے ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے ان کے پاس ڈگریز ہیں educated ہیں talented ہیں لیکن ان کے پاس job نہیں ہے اس سے اس platform سے نہ کہ ہم صرف کسٹمر کو بینفیٹ دے رہے ہیں جو کہ ہمارا جو بندہ اس زمین کو ہمارے ساتھ بیشنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم نے ایک ایسا platform دیا ہے کہ وہ کسی جگہ میں دنیا میں بیٹھ کے یہ ہمارا کام کر سکتا ہے ہمارا کام نہیں اپنا کام he will be his own boss the third thing میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کسی چیز کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو full support ان کی training کیسے کرنا ہے کیسے پریزنٹیشن کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے کمپنی کا جتنا بھی material ہے ہم کہاں located ہیں اور in the near future انشاءاللہ ہمارا head office site کے اوپر ہوگا جہاں پہ ہر بندے کو ہم openly کہتے ہیں کہ آپ ہائیں ہم ارسد بیٹھیں اور انشاءاللہ یہ ایسی ایک سوچ ہے کہ اس کو نہ کوئی پاکستان میں پہلے کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا انشاءاللہ ہمارے لاوہ لیکن ہماری نیت صاف تھی بالکل آپ کا وہ والا علامہ اقبال نے آپ کے لئے ہی شاید یہ فرمایا کہ زرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی تو وہ مٹی زرخیز ہمیں نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو بہت جل پاکستانیوں کے لئے ایک بہت بڑا اور اچھا پلیٹ فارم آپ کو بلے گا جس میں آپ اپنا گھر آپ فخر سے کہہ سکیں گے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے جس سے نہ کوئی آپ کو نکال سکتا ہے اور نہ کوئی آپ سے قرائے کا جھنجٹ ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم یہ سوری آپ کی بات کرو ہم یہ ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی اور سوسائیٹی دکھا دے جو کہ ہر طبقے کے بندے کو ایک مقام دینا چاہتی ہے ایک پلوٹ دینا چاہتی ہے ہمارے علاوہ تو بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور کوئی ایک لائن پاکستان کے لئے بول دے پاکستان میں لوگ خواب دکھاتے تھے ہم حقیقت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو جی ناظرین خواب سوچا تابیر ملی امید سوچی سہال ملی سرمایہ سوچا وائی بی سیو ملی اور جب چھت سوچی تو پیس کارڈن ہاؤزنگ پروجیکٹ ملا تو جی ہاں ہم موجود ہیں پیس کارڈن ہاؤزنگ پروجیکٹ میں جہاں پر سرسبز و شاداب منظر ہے خوبصورت باغات ہیں جن کے بیچ میں آپ کا اپنا گھر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب جن سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا پیس کارڈن ہاؤزنگ پروجیکٹ میں کیا روح تینکیو وی بی مچ میں سب سے پہلے تینک فل ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں مائی ٹی وی والوں کا اور آپ کا آپ لوگ مائی ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں میرا نام سید فاروق شاہ ہے اور پیس گارڈن کے حوالے سے میری جو خدمات ہیں وہ یہ ہیں کہ وائی بی سی او یور برائیٹ کیریئر اپرچنیٹیز کے نام سے جس کے گلوبل ہیڈ سید سابر شاہ صابر مشوانی صاحب جو لنڈن بیسٹ ہیں اور انہوں نے کمپنی لانچ کی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ پاکستان میں اپنی مثال آپ ایک کمپنی انہوں نے لانچ کی ہے جس کے پاکستان کے وائی بی سی او کے جو سی ای او سید فیصل شاہ صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ نے انٹریویو کیا جی بلکہ میں میرا کام جو ہے لینڈ ایکوزیشن ہے زمینیں خرید کر خریدنا اور اس کے علاوہ ایڈمنیسٹریشن پاکستان کی جتنی بھی ایڈمنیسٹریشن ہوگی وہ ان کو سپروائز کرنا ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ میری نیچے ہوگی اور اس کے علاوہ منرلز پاکستان میں ہم نے جہاں جہاں پاڑا چنار کے اندر چترال کے اندر وندر بلوچستان کے اندر اور امبار جو ہے محمد ایجنسی وہاں پہ جو ہمارے مائننگ پروجیکٹس چل رہے ہیں میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں زمینوں کے کام کو میں لیڈ کر رہا ہوں ایڈمنیسٹریشن یہ میری تین ڈیوٹیاں جی سر آپ اور فیصل صاحب مل کے یہ پیغام دیتے ہیں اقبال جو دیتا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو جی ناظرین مائی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کومنٹ کرنا مت پھولئے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نئے پروجیکٹ ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ